و اللہ یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ شیطان ہے کیا شیطان ہی اسے لئے کا نقل کرتی ہے کہ شیطان ہی اسے لئے پر انکراریٰ اور آئیسہ چاہی کیا ہے اور اگر ہم صلاح وقتی ملکز کریں اور ہم مسجد بکے پہلے کے پاس پر انکراریٰ سب سوچے ایک اس بار سے ہوتی ہوتا ہے اس کے سب سے بیو اور امتنیت حقیقی کو کہتے ہیں کیا ہمی یہ کہنا چلی ہے چھوٹا ہے اللہ کہتے ہیں صلات تنہا عنی الفہشائی والمنکر باکرہ کچھنا کہ صلاہ اپنے ہمی آفات کو اگرام کرٹی کو اور امیاد کرتے ہیں کیونکہ میں آپ ایسر میں انتے ہیں اور اس نے تم انhasقابات ہے۔ اس نے اگر بسیت سےاتھ mir۔ اگر بسم سلا۔ اگر بسیت نے خودش اور lei Fallout کا اگراشنے ذا آئ breakthrough۔ آپ اس کی بافتر ہلے ہیں؟ اگر آپ کو مقابؓ ہوٹا ہے۔ آپ ہم سے اپنے اีسی vẫn مقابل کرتا تھا ہمAr LaH کو صلاح کی با immersion ہے۔ بھر آپ اللہ پر بافتہzoja پڑھے کے لئے۔ جب میں اس کا بھرز نے جائے مناس کا اکرحالہ تھا کیا کہ آپ تعالیٰ پر سجود میں ہمیں گے تو میرے پر سجود میں مجھے مطلب ہے ہمیں اسے بلے ہر اپنے ہیں یقین ہے ہمیں سجد ہی اگر مقابلہ ہے لیکن اگر آپ کو اپنی خود پر ایسا ہے کہ میرے خود پر ایسا ہے وہ صاف پر ایسا ہے اور آپ کو صرف سے بہت ہے میں آپ نے اس کی طرح کو ایک سارے اپنی شخص کو تفہل کرے گا ، آپ کو اس کو کی طرح وہ نہیں کہا ، تو کوئی غمانی پہنچر ہے لیکن اب اس کے دور کے دور کروں گا ، اپنی تیار میں نے ایک دور کی طرف کرو جو میں میرے دوسرے کی طرف کی ایک دور کرو گیا ، اپنے اور دوازوں میں نے سجدہ دیا کیا ہے ، وی کوئی سجدہ کر رہے ہیں اور وہ سجدہ مجھے دور سے سجدہ سکتا ہے ، وہ سجدہ و جہے چیز نہیں کرو خلقہو وصورہو وشکہ سمعہو وبصرہو بحولہی وقوواتیہی میرے بہترین ہی جو اس کے لئے کے لئے کے لئے کیا ہے اور اس کیا اس کی طرح کیا ہے یہ کہ میرے ایڈنٹی ہے کیوں نے آپ کی ایڈنٹی کیا ہے؟ اللہ! آپ کیا بہترین ہے کہ یہ ایسا ہے؟ جب آپ کے لئے مرہے میں رہے ہیں جو آپ کو رہے ہیں؟ آپ کو بھرہا رہے ہیں؟ آپ کو رہے ہیں؟ ایڈنٹی لیے کے لئے میں ایسا ہے سوچے کے لئے مرہر کے لئے در چینہ اللہ نے ہی کوشنہ کیا ہے نہیں، میں نے ایسا کچھ مرہ رہے ہیں سوچے اللہ تعاییے ہیں لیکن اگر آپ کو رہیے میں دے کچھ جائیں آپ کو رہے ہیں کس نے کہا کہ یہ آپ؟ کس نے کہا کہ یہ آپ؟ اللہ خواہی جائے کہ یہ آپ کی طرف ہے آپ کی ایڈنٹی clause ہے آپ نے ایک سورا عی ریزی ہے آپ شیریف مفید کا مختصرعہ کا براہ شام لا سے ایسا تھی جو کا نظر ہے؟ آدم مگن سے نجحہ سے رہے ہیں۔ صبح ایسا تھی جو کا نظر ہے۔ تمہارا نظر میں ایسا تھی جو کا نظر ہے۔ میں نے آپ کو ایک شروع دیکھا کہ وہ کوئی طرح سے بہت ہے۔ مسائلہ کروکو اورما کے قسم پاسی ہےں رہی تھی جو رہے ہیں۔ آپ جاتے کو چلی مختلف کریں گے۔ اگر کوئے دوری کوئے دوری کریں، تمہیں دیگہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دیگہ ہیں۔ ہمیں کہ وہ پہلے اور نوھے آئے ط заяв ہوئے ہیں اللہ اکبر تم ان کی شان flowing ہم تگیرہ دائیں soort طور پہلے آپ خسم نہیں لہذا آپ کوئی رسول سا نہیں رہے گی۔ یہ شرک ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں کہا کہ میرے اپنی حال ہے جو اپنے اپنے اوپس پر روز سے ملک کر دیا۔ کیا کہ اوپس پر روز سے دیکھیں گے جو آپ اپنے اوپس پر روز کے لیے ہیں۔ آپ ایک بیشیوٹ ہے جو آپ کو حضرت جسے گیرہ دیتا ہے۔ آپ اللہ سے سی سال جاتے ہیں جو آپ کے بارے کم امیتواری ہوگا اور کیا یہ کب سال ہے جو اللہ سے تک خواہد ہے میں آگے آپ سکہ دے پہلے ہیں اگلی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک امیت کو اپنی دو ہے کہ میں سے ایک پسکتا تھا یہ کہ میں اسے دل کی eternally جو ہمیں کہ میں ملکہ دے پہلے کیا اور آجوں نے کیا اگر اس طرح کی طرح بہت سکتا ہے کہ ایک پیشت سکتا ہے کہ میں چیزیں گے اور اس باری chosen ، یہ ہم نے سجدہ دکا بیا بустить کہ Cindy دعا، یہ آج بات کی سانے دکا ہے۔ ایک دکا ہے آپ یہ دعا کریں گے۔ اسے یقینی کہ یہ حدیث میں سی دور ہو ہے اور دعا ہے جورک میں بات ہے۔ اور مجھے بات کرنا۔ ہمیں حدیث کی سنے دور صلع و سجدہ کریں گے۔ لہذا یہ یہ کہنا کہتے ہیں۔ ہم ہم نے آج دکاؤنا فرقے پاول کریں گے اللہ بلےurers میں نے کہا کہ یہ ہماری اہماری چیزیں یہ ہے کہ جب ہم سجدہ ہمارے کے لئے ہیں کہ ہم ایک پر دوار ہیں کی ہمارے کی وہ ہمارے کیا ہے یہ ایک پر 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 پہلے تو آپ کی طرف رہے ہیں سبحان ربیل اعلا سبحان ربی ال اعلا میں ہمارے رب سے کچھ ایسا اور عزیزت میں میرے رب کیا ہے رب سے مطلب ہے جو 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 مطلب ہے وہ اگرہا ہے ال اعلا اب ہم یہ بہترینے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمارے پر آنے لہذا شیطان نbackground رب سے مطلب ہے لہذا سب سے مطلب ہے ہے کہ وہ تب limonہ اور بعد آپ مطلب ہے وہ تبãyرہ بھی مطلب ہے لہذا کہ وہ کچھ لے مجھے رہے ہیں کچھ آپ مطلب ہے وہ آپ کو پر آمارا نہیں بھی کتے لیکن یہ بہترین ہے لہذا اوپسی سیکس سے کہتے ہیں آپ ان کے نہیں لگتے ہیں یہ طرففل projet ہے محبور بن سکتے ہیں اس طرف ایک پوری یہ واقع ہے ہم اس سے قصاد نعم تو وہ اسے نامی کی نماز شام کو رہا سکھائی ہے تو وہ کھی سکھائی ہے ترا جانتی آپ کquwo حصاب اور ان جانتے ہیں تو آپ کو کی باہت جانتے ہیں یہ شیطان ہے وہ وہ فرمک کا چوٹ مکتر کرنا ہے اس کی شرح کی ہے کہ اس کا یہ مانتا ہے؟ آپ جانتے ہو جانتے ہیں تو اس کی بچکتے ہی ہوتا ہے کہ آپ بات رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ، نانے میں وہ چیز میں یہاں نفر مرنے آئے ہیں اور کیا کہ ہم نہیںتے بے نہیں آئیی سکتا ہے کہ وہ حقا белہ بیرکی صلواہ کی ترسل رسول مکتا ہے وہ میں مجھے جاتا ہے کہ آپ کیا ہے کہ آپ کو سلاغ کے ساتھ دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ نے یہاں باقی قرآن کیا ہے؟ لیکن اس سے بچے خوبی طور پر حالتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جو کچھ قرآن کیا ہے؟ اور اجیزا کہ آپ کو سی ایسا فرمائی سے ایک خوبی تک بنایا ہے، ہمیں نہ کرو۔ ایسا شیطان ہمیں لے، کیونکہ وہ بہت سر پہلے گا۔ وہ بہت سر پہلے گا۔ وہ بہت سر پہلے گا کہ آپ کو امیسے کو جائے گا۔ یہ ہے جب آپ ن złے لگلتے ہیں لہذا آپ بھی زلان جائیں گے پیدا ہو یا کہ یہ کہہ ایک بہت ہے ہی میں بچائے میں ہاں گیا ہم جائیں گے ہم کو فائد ہزا ہوتا ہم نے ہم نے یہ ہے تو ہم نے یہاں نعوذ باللہ ہاں کیا مجھے کیا تک ہے آپ کہیں گے جگہ ہم نیتے ہیں کیوں کیونکہ شیطان پیس اور پیپر جانتے ہیں اور وہ چطورے پیس پرکنی چیم اس کا استحب فیصلہ تھی ہے تو آپ کہیں کوئی نہیں بہتے ہیں کہ آپ کو بیتا ہے کہ کیا کسی میں مجھے آپ ٹھائی کچھ سب کو اٹھایا ہے کیوں کوشان آپ کو نہیں کرو کیا تیر دیکھلا گا توSIہ مئر میں جا کرنا نکاح ہوں آپ کو محلس کر رہا ہوں تو آپ کے ادفانے والم سے پ�ناچیں اور میں ہماریڈ سے اپنے وگو فرم ہوں مجھے لوگ کیا جو ہے آپ کے ادفانے والم سے پڑھیں اور کہیں گے کہ میں سوچ اس کو محلس کر رہ کر رہے اور جب آپ کو اس کی باہتا ہے یہاں دو دو دیکھیں تو آپ اگر اس کی یہ سب سے تفاہی سے ہے随گ یہ سب سے ہے دیتے ہیں کمی جائے ہاتھ یہ آخر ہے نیسے ہی کچھ ایک طرح طرح ہے جس بڑھے آج آپ کو محلس کر رہے گئے شیطان's plan turns 180 degrees why now you are humble he's angry with you he's very angry so immediately first night you come you say please make me a cup of tea what it's the first thing you are asking me to do are you crazy we are on honeymoon you're asking me to make you a cup of tea that is shaytan look so now you got married for looks but you didn't get married for cup of آپ نے میar چیزوں کو ان کو دلتا ہے جسا آپ کو کہنا کہتے ہیں بہت ہے آپ کو پھڑا کے ساتھ ساتھ کے پاس کیا آپ مولانا اس میں نے کہا کہ آپ حلوث میں مجھے صرف آپ کو پھر کرتے ہیں اسے ان میں آپ کو پھر کریں گے اور ہے جب اسے تھی کہ ان شیطان ہی شیطان ہی ہماری نظر ہوگا ہم ہم نہیں چاہتے ہیں جو ہماری باری برنز پر نہیں بھی میتے باقی میں نہیں کرتے ہیں اور کسی وسلم کے کبھی روزی پہتہ دیکھا ہاتھ دنس میں دیکھنا کیونکہ شیطان کہتے ہیں کہ میں کوئی جاندہ ہمچنے اور سب سے بالات کو اللہ کی تắtیز ہے اسی ہے کہ سورہ بقرہ اللہ شیطان ایکی ایکی سوچے بنا پیدای ہے ہے شیطان نے بنا پیدای اور زوج بنا پیدای ایکی سوچے بنا پیدای شیطان نے لوگوں کو مجھے جاملے اور سب سے رسول کریں جسی اور سب سے بنا تُوالی بنا پیدای اور سب سے فرور کریں اس کا شیطان کی بنیاد ہے کیونکہ اپنے والا اور شیطان پلانے ہوگا جہاں سے مجھے پلانے کے ساتھ ہیں آپ کیوں کی جاتا ہے کہ چھوڑوں سے جانتے ہیں اگر وہ اپنے اور کچھ نہیں ہوا تو آراد کیسے دو بڑی زیادہ میں بارے ہوگا اپنے اپنے معلومہ اپنے جو ہمارے سے بارے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھانے کو دیکھنا رہا ہوں تو یہ دشاستہ ہے اس دشاستہ ہے لوگ انتظام پھر ہوتے ہیں، پھر ہوتے ہوتے ہیں۔ شیطان stripe لیا ہے۔ پھر ہوتے سے پھر ہوتے ہیں، ت prosحیقہ تصابقات سے شائعہ ہے۔ لہذا جانسی مختلف عوض ہیں جو ضرور رہے ہیں۔ یہ ملاتے پھر نیمہ ہے۔ یہ ملاتے پھر نیمہ کریں گا ہے اس کے امیری شیطان کا میں حصہ بیٹی ہے۔ اور شیطان اس کا استعمال کرنایاں، یا اسے حصہ بھی اس قائد کے لئے اس طرح پیoses پیارتے کے بارے کرنا کے ناتے اور زائر mineر کا دلencing دپیا جاتے ہیں اور وہاں ہیں کہ ان کے owe ایسا تھے گو سن کو موجود کرنے مجھے جو پنیتا ہے مجھے بعد وصل کرتے ہیں کہ اسی ہے اس کا ذہن ہمیں شخص کو ملہبز نیرو بہے نہیں کروڑا یہ اس سے صادق آپ نے نہ جاتے ہیں ہمیں آپ کے افراد میں جب وہاں سیکسکر عزائیں جانے ہیں سے انشاء اللہ آپuela ہے خواهی کا سکتا ہے اور آپ نے یہ حije لیا فای آراد کو نہیں صحیح طریقہ خواہد کرنے والدہ رہا ہے کہ ہمارے لہز پر بھی کچھ ایک محبہ اور مجھے شیطان سے پیدا ہے یہ دعا ہے کیونکہ ہمارے گئے کیونکہ ہمارے جانتے ہیں کہ وہوں نے بھی جانتے ہیں کوئی مجھے کچھ کہتے ہیں کہ میں یہ تو ہے کہ میرے مجھے کوئی ہیں ٹھیک ہے بیرے آپ کو دیکھنے ہیں ہمارے کوئی نہیں ہیں آپ کوئی اعتقالی ہیں اللہ سبحانہو و تعالیٰ ہم معنی کو معنی کی بھی اہم اگر دیارا پر ہیچ سی میری اکڈا ممین کے لابد نہیں ہے ممن نمیجنے ہیں ہی ایٹ رکیف کو اچھای گئی ہمارے ہیں با BE par جواب ne اسو ہے یوں اللہ енная مطلعی آپ talkinmalوں ظاہر آپ کی کوئی دنیا تصفorderقے نہیں تمام کیا آپ کی کوئی متعلق نہیں ہے میری مطلعی اپنی جہاں یال اللہ مطلعی اوہ خود forgive us all. آمین. كورو the man is addicted to television or to the internet sometimes sadly to some bad websites and sometimes sadly to some bad channels and whole day he is watching other women for what? why? why are we watching other women? what shaitan does he comes to us in disguise those women you are watching will not make you a cup of tea, they won't but the one you have sitting at home wallahi she will make not one meal but ten meals for you still we deviate from them still we turn away from them we say no man you know now you are getting fat you know you are eating too much look at this look at how you are looking now aren't you ashamed of your astaghfirullah how can we utter those who impregnated her it was you when she has marks on her belly instead of kissing those marks to say it was through this that Allah decided to provide me with children there are others who are crying without children for ten years and twenty years instead of that we begin to deviate and drift elsewhere and when we go elsewhere wallahi that is the plan of shaitan soon we will regret and come licking our wounds by that time it might be too late and then you come home say look I am very sorry no I don't want to have anything to do with you now we have a problem you know I am a marriage counselor myself when we satisfy the husband the wife is not happy when we satisfy the wife by that time the husband is already tired so it becomes difficult look we see shaitan's plan working because we are weak we have left our salah we have left our quran we are reading toshiba books for hp laptops it's a fact and I am giving you that example because it's so true so this needs to end we need to recognize shaitan do you know that when you abstain from sin it gives you a different spiritual boost one man once asked that why is it that Allah created the pig when he didn't want us to eat the pig it's a good question isn't it why is it that Allah created the pig when he did not want us to eat it now the answer to that is there are certain instructions Allah tells you to do certain things when you do certain things the way Allah wants it develops a certain part of your spirituality then Allah tells you I want you to abstain from certain things when you abstain from certain things it develops another part of your spirituality so to create the holistic part or the holistic spirituality upliftment Allah has do's and don'ts like for example in an examination of mathematics they won't only ask you questions of addition they will ask you also subtraction so if someone only asks you addition, addition you might be a good mathematician of addition but if someone asks you addition and subtraction you will now be holistically mathematician I hope you are understanding what we are saying so there is a different boost that we get when we abstain so Allah says I have created certain things that are not for you in order for you to abstain so that you can develop yourself why? because life is all about self-control everything in your life is about self-control it is known as sabr sabr has many different interpretations it does not mean patience alone it means restraint it means self-control it means the power required to engage in goodness and the power required to abstain from evil and the power required to go through calamity all this is known as sabr so this is why when we say life is all about self-control you control your nafs your soul control it by getting up early morning for salah and this is why the Quran says when you want to fight shaitan make wudu wash yourself with water cool water cold water is better than hot water Allah says we sent water this was during one of the battles but the lesson is for all of us we sent water from the skies we sent water from the skies in order for you to cleanse yourselves and for the wrong thoughts and feelings of laziness to be extracted from you and to be able to tackle the devil naturally if we are to apply that verse to us today and it is applicable we will find that when you make wudu already shaitan starts to go away shaitan massages you in the morning not to get up for salatul fajr hey come on man you know now there are only 15 minutes left where you are going to get up come on just sleep relax tomorrow no problem don't worry tomorrow you will get up tomorrow and if we get up still when we are sitting up shaitan comes no just lie down just go back again just a little bit just for two minutes don't worry the clock you won't miss don't worry you are not going to miss but when you get up the minute you put water on your face shaitan is no longer there nobody that i know and i have asked many people has washed their face for wudu and stopped at that point no one not one i still have to if there is anyone you can inform me the minute you wash your face for wudu shaitan is gone he knows now this one is now i can go away now may allah subhanahu wa ta'ala grant us purity through water also that is the power of water and may allah subhanahu wa ta'ala grant us recognition of shaitan so allah subhanahu wa ta'ala says shaitan beautifies that which is prohibited beautifies the verse is longer but let us stop there allah says certain things have been made to be seeming to be beautiful for mankind and shaitan generally uses these things in order to deviate man one of them is the opposite sex especially for the men women they forget about their own women and they want to look at others they forget about the sacrifice that their own women have made for them and they want to run away to others who will not do anything for them a lot of the time you have people who engage in haram relations those haram relations what they will do for you is remove the blessings from your life your wealth will disappear your contentment will disappear you are living on edge every moment my phone where is my phone my phone i need my phone why brother throw that phone one side don't worry you must be a man who lives content here is your phone everybody knows it is here your son wants to use it no problem take it your wife wants to use it no problem take it if you have that type of relation inshallah you are doing nothing wrong nothing wrong the question is how many are doing that that's the question allahi we need to ask ourselves where are we heading i think a lot of people people are very very conscious of their phones from those who are the closest to them that means there must be something wrong what are you hiding remember you can hide from everyone not from allah and you know this thing it will not lead you to any way good it will go deeper and deeper until one day it will explode cut it today recognize your enemy imagine your enemy is telling you come you know it is like animals walking to a slaughterhouse we now recently we had Eidul Abha you have animals sometimes when they walk alone they give you a problem so what you do you need to keep five six seven of them and you need to move them together they move quickly they think we are going to something good and you know sadly sometimes you find the shepherd is showing them green green you know they are showing them green leaves and they are busy eating and coming and eating and coming they don't know there is a knife waiting that side there shaitan does the same to us he leads us with green green we see a pretty woman moving and we run behind her and we are going and one year and two years and so on it is going to come to the point of the knife one day shaitan is driving us to the slaughterhouse we don't understand that may Allah subhanahu wa ta'ala open our doors may he make us those who realize you know I have come here from very very far believe me extremely far and it's not a coincidence that I am speaking to you Allah planned it a long long time ago that I was going to stand here and talk to you and it's amazing how mashallah we have thousands of people here and Allah subhanahu wa ta'ala puts in the heart what to say a lot of the times I don't plan the details of what is to be said the details come as it is and this is the Allah subhanahu wa ta'ala he wanted us to meet I told you the reason I am here and wallahi I'd like Allah to bear witness and to help me also in this is solely to share the beauty of our religion with you so that we can all together become better people we can lead a better life so this is why we say sometimes we are being driven to the slaughterhouse by the devil and we don't realize that like for example a man going to casinos very wealthy and he might be going to casinos and he will win once shaitan says hey you see I won I won and my name was in the newspaper okay the next time you lost three times more than you won you see and the following time your house is gone and next thing this is gone and that is gone sadly sometimes we have to give as collateral or as surety some of our own property the basics when we become involved in bad habits may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from gambling very big sin very big crime you know there was once a man he was muslim standing in the queue standing in the queue to play what is known as lotto I don't know if you have it here lotto lottery and they pay one dollar two dollars and he told me I am paying I said brother you are muslim you are you know me I know you why do you do this I want to understand it he tells me because I might win one day and I will win lot of money I said okay I want to explain to you how long have you been playing for you know what he told me 35 years 35 years I told him how much money it's a true story he said I play I play every week he plays worth 10 dollars every week okay how many weeks are in the year 52 520 dollars multiplied by 10 years 5200 am I right multiplied by 3 to make it 30 years how much do we get we get close on to 15,000 between 15 and 20,000 I told him your prize was only going to be 10,000 if you were going if you were going to save the money wallahi you would be able you would be able to use it in a better way the brother was not convinced open relation he told me no I'm still going to play I said okay I want to show you something else I have done research and I challenge all of you seated here do the same research all those who have won more than a million dollars their lives are finished all of them 100% of them I have studied one by one in the whole globe or as many as I could in England there was someone who won 50 million pounds his life is finished his wife left him and everybody is gone and he lost everything and he is now suffering heart disease because of too much drinking and he does he is bankrupt and there was another one who won so many million the life is over there might be some newly you know those who won recently they might be happy for five or ten years wait just wait the honeymoon is not yet over why because that is haram money from shaytan himself imagine shaytan is paying you to go to the slaughterhouse and he is telling you come on spend and spend enjoy life is not about false enjoyment we want to enjoy in the true sense of enjoyment Allah says وَكُلُو وَكُلُو وَشْرَبُو eat and drink enjoy yourself وَلَا تُسْرِفُ but don't be extravagant you must know there are rules you want to marry marry الحمدلللہ do it properly do it correctly you want to do something do it properly don't black male people don't cheat people don't deceive people these are all the traps of the devil he promises you the glamour and the glitter of this world another very interesting thing in the same verse that I read is the issue of materialism shaytan makes us very material do you know how material he makes us when we see flashy things we say I need that I want that oh I need this so we work in life in order to buy a phone imagine people are sweating morning to evening more as soon as they get their salary I need the iPhone fourth generation I need the iPhone okay you got the iPhone but can you afford to pay the bill for the iPhone that is a question there are certain people I know of back in my country they have purchased big Mercedes-Benz each time they give it for the service it is equivalent to one Corolla one Toyota Corolla so they rather buy Toyota Corolla Wallahi because they don't have money to service so shaytan made them attracted to that which is glamorous why must we run behind trends let me inform you another plan of shaytan is to make us run behind material items such as the brands and the names that we have sometimes you have a shirt and it says on the shirt Versace but that man is a gay you are promoting him in the masjid everybody sees man with big beard mashallah he is wearing topi look how shaytan came to him he says Samia Allahu Leman Hamida and at the back it says Versace big what is that who is Gucci do you know who he is who is Calvin Klein who are these people we don't even know them look at how shaytan comes to us we don't know who they are it is better for me to wear Chinese clothing I promise you without a name I don't need a name I just need to cover myself with something smart I am not saying it is wrong to buy designer clothing but it is wrong to follow the trends blindly and to buy things you cannot even afford that is wrong because today people are poor but you find Carrera glasses mashallah this man is wearing Carrera now why because people must see what I have but you don't have it you are lying to them the only thing you can afford is Carrera glasses may Allah subhanahu wa ta'ala grant us protection wallahi this is how shaytan is destroying our lives the youth are being led astray because we need the latest phone every time there is another phone now I want that one so now we beg borrow or steal you know that that terminology in order to get it may Allah subhanahu wa ta'ala safe guard us we shouldn't be doing this especially the young girls and women folk subhanallah I have seen a trend not in this country but in other countries where they will put so much pressure on the husband and father to say no 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 I need this look my friends they all have that I need it wallahi in their families there have no contentment no happiness you also want that may Allah grant us happiness where something simple and effective where something that will be yourself you don't need to copy the rest leadership and part of leadership is to be original you don't to be fake may Allah subhanahu wa ta'ala open our doors